ہیلو ایبریون آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے کسی بھی تھانے میں کوئی ریپورٹ دج کرائی ہے یا پھر آپ کے انگیجڈ کوئی بھی ریپورٹ دج ہوئی ہے پولیس نے اس پر انویسٹیگیٹ کر کے کوٹ میں اپنی فائنل ریپورٹ کے روپ میں ایفار لگائی ہے ایفار یعنی کی فالس ریپورٹ یا پھر چاسری لگائی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا یا پھر ایکیوزڈ کو کیسے پتا چلے گا جس کے خلاب ریپورٹ دج ہوئی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پولیس آپ کی کسی بھی ایف آئی آر پر آپ کی کسی بھی انویسٹیگیٹی ریپورٹ پر اگر ایفار لگا دیتی ہے تو اس معاملے میں جو بھی بادی پکچ ہے جو بھی شکایتی ہے اس کو نوٹس بھیجا جائے گا اور نوٹس کے دوارہ اس کو یہ خبر دے جائے گی کہ آپ نے جو ریپورٹ دج کرائی تھی اس پر ایفار لگ گئی ہے تو اس کے بعد کی جو کاروائی ہے وہ چاہے تو سکایتی کر سکتا ہے پروٹیکس وغیرہ تو وہ بات کی کاروائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوٹ میں چاشری لگتی ہے تو کیسے پتا چلے گا ایکیوزڈ کو تو یہاں پر کیا ہے کہ جب کوٹ میں چاشری داخل ہو جائے گی تو جو بھی ایکیوزڈ ہیں یا پھر جتنے بھی ایکیوزڈ ہیں ان کو سمن جاری ہوگا کوٹ سے سمن جائے گا اور جتنے بھی آروپی ہیں جتنے بھی ایکیوزڈ ہیں ان سب کو کوٹ آنا پڑے گا سمن رسیب کرنے کے بعد اور کوٹ سے اپنی زمانت کرانی پڑے گی اس کے بعد وہ کوٹ میں اپنا پکچ رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے خلاف کوٹ میں چاشری داخل ہو گئی ہے یا پھر اگر آپ بادی ہیں آپ نے شکایت کی ہے تو آپ کو جو نوٹس رسیب ہوگا اس کے دورہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو آپ نے ریپورٹ دج کرائی تھی اس میں ایف آر لگ چکی ہے تو آپ بات کی کارواہی کر سکتے ہیں جیسے کی پروٹیسٹ وغیرہ ہے اگر پروٹیسٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ بعد میں اسے ایز ایک کمپنینڈ کے سٹریٹ کرا سکتے ہیں لیکن وہ بات کا بس ہے اور اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر وہ بھی ویڈیو مل جائے گی سو گائز تو یہ تھا پورا ویڈیو اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن ہو تو آپ مجھے کمینڈ باکس ملک سکتے ہیں چلیئے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے گوڈ بائی